موسیقی 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 ایسا موسیقی موسیقی ہے رول بہت سے ٹرکٹ کر دی ہیں پہلے اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی پہلے ویزٹ ویزے پہ کوئی بھی آتا تھا آسانی سے اس کو ٹی آر سی مل جاتی تھی آج کل آسانی سے نہیں ملتی بہت بہت مشکل سے ملتی ہے اس کو آپ کہلو اسی دل فاظمی اس کو شو کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس اتنی انکم ہے میں آپ کے پر بوجھ نہیں بنوں گا کنٹری پہ مطلب آدل جتنے اکاؤنڈ میں بیلنس اچھا رکھیں گے اتنے ہی چانسز زیادہ ٹی آر سی لگنے کے جتنا زیادہ کھولا ڈولا خرچہ شو کرتا ہے اتنا زیادہ بیسٹ ہے صحیح ہو گیا اچھا آدل بھائی جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں آنے کی ان کو کیا سجیسٹ کریں گے وہ تورسٹ ویزا لے کے آئیں یا بزنس ویزا لے کے آئیں جس پر ٹی آر سی ملے کے چانسز زیادہ دیکھیں جیسے آپ نے بولا ٹی آر سی آپ کے سامنے بہت مشکل ہے تو بہتر ہی ہے بزنس ویزا لے لیں بزنس ویزے کی طرح رکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہ در پہ آکر اس کو بزنس ٹی آر سی لینے ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے مطلب نورمل ٹی آر سی کے نصف بزنس ٹی آر سی مل جاتی ہے مطلب ٹھیک ہو گیا مطلب آدل بھائی کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں سے بندہ یہاں سے پاکستان سے کہ انڈیا سے جہاں سے بھی آپ آنا چاہ رہے ہیں آپ بزنس ویزا لے کے آئیں ٹھیک ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر کے بزنس ویزا لے کے ہیں تو ٹی آر سی مل سکتی ہے اچھا آدل بھائی کے ٹی آر سی اپلائے اسطنبول میں کرنی سے یہ یہاں کسی اور سٹی سے مطلب اسطنبول چاہ سے زیادہ کہاں رہیں گے دیکھیں مجودہ سٹیٹویشن جو ہے اسطنبول میں تو ساری آل اوہ ریجیکشن ہی ہے مطلب جو مردی کیس ڈالتے ہیں دارہ تا ریجیکٹی ہوتے ہیں تو دوسرے شہر میں یہ ہے کہ وہ پھر بھی آج کل اپروول دے رہے ہیں تو دوسرے شہر سے ٹرائی کر لینا چاہیے مطلب کمپیر ٹو کمپیر ٹو کمپیر ٹو اسطنبول دوسرے شہر سے صحیح ہو گیا اچھا آدل بھائی اپروکسی میٹلی کسٹ کتنی آ جاتی ہے ٹی آر سی اپلائے کرنے پر جب یہ رول سخت نہیں ہاں جب رول اتنے زیادہ انویسٹیٹ ٹک نہیں نا یہ تھے تب ڈاکومنٹشیا میں کوئی تین سو چار سو ڈولر کا خرچہ آ جاتا تھا تو آج کل یہ خرچہ آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی فکس نہیں ہے کتنا خرچہ ہے پانچ چھے سو سات سو کوئی فکس نہیں ہے کتنا خرچہ جا سکتا ہو پر کیونکہ آپ کو ڈاکومنٹ پورے کرنے کرنے ہمیں پیسے لگتا ہے لیکن گورنمنٹ کی فیصیز سات ساتھ جانا پڑتا ہے نوٹری کے آفیس میں دونوں کو ساتھ جانا پڑتا ہے جس نے ٹی آٹسیز لینی ہے جس کے گھر میں آپ رہے ہیں اس کو اونر کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے اس لئے یہ مشکل ہو جاتا ہے پیسے دادا کھلانے پڑ جیتے ہیں یہ کیسے مطلب یہ ہے کہ پہلے کے لیس پر تھوڑا سا مطلب یہ کہ ڈے با ڈے اب پینٹ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں یہ آپ کو جس دن بندہ جائے گا اسی دن سے پتا چلے گا کہ اس کی کوسٹ کتنی آئے گی وہ چینڈ ہوتے رہتے ہیں کوسٹ کا آپ کو یہ بتا رہو نا کہ چھے سو سے سا سو آٹھ سو ملک کوئی فکس نہیں ہے کہ بندہ بھولے کام میں بھی ہو چکتا ہے اگر ہو جائے اگر اس کو جو بھی اونر ہے اگر وہ پیسے نہ لینا چاہے موسیلی اب ادھر لوگوں کو عادت پڑھ گئے یہ پیسے کھانوں کی ادھر کے لوگوں کو بھی تو اس لئے وہ فکس خوش بندہ نہیں بتا سکتا آدل بھے بہت اچھا آپ نے یہ صحیح گائیڈ کیا آدل بھے سیکنڈ میرا پوششن آتا ہے جو کہ بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں ترکی میں اس میں جوبز اویلی بل ہیں کہ نہیں مطلب مطلب کورنٹلی سیٹویشن میں اس سیٹویشن میں جی اس سیٹویشن میں بھی جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو ایزلی جوبز اویلی بل ہیں بلکہ ترکی میں وہ لیبر میں ہیں ٹھیک ہے لیبر میں اگر آپ جانا چاہے کسی بھی فیلڈ میں لیبر میں آپ چلے جو چائے فیکٹری میں کسی ریسٹورم میں ہے کسی بھی مطلب فیلڈ میں اگر کام ہے نا خاص لیبر کا ہے تو کاموں کی ادھر کمی نہیں ہے لیکن اگر آپ بات کرو نا ہائی پروفیشنل یا سکلز والی جوبز یا آئی ٹی کی جوب تو ان میں ادھر پہ جوب اپرچنیٹیز نہیں ہیں وہ جوب ڈھونڈنی پڑتی ہے وہ لک بھائی چانس والی بات آ جاتی ہیں ہاں کالی سینٹنگ میں یہاں پہ جوبز مل جاتی ہیں ایزلی لڑکوں کو یا لڑکی جو بھی ہو مطلب زیادہ طرح آپ کے مطابق ڈی ٹائپ کیٹیگریز کی جوبز زیادہ آویلیبل ہیں جیسے مطلب پیکنگ یا سلائی وغیرہ کے جو کام ہوتے چھوٹے موٹے جی اس طرح کے کاموں کی تو ادھر کمی نہیں ہے یہ تو آپ کو آنکھ بند کر کے مل جاتے ہیں یہ صاحب ہیں صحیح اور عادل بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے عادل بھائی کہنے کا مطلب ہے کہ ڈی ٹائپ کیٹیگری کیونکہ عادل بھائی ہمارے زیادہ تر جو پاکستانی ہیں وہ انسکیلڈ ہیں ان کے پاس سکیلڈ نہیں ہوتی جو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے گا یار کوئی ڈیلیوری بھائے کوئی ویٹر یا کوئی اس طرح کی فیکٹری ورکر اس طرح کی ہمیں جوبز مل جائیں عادل بھائی اس میں اپروکسیمٹی سیلڈی کتنی مل جاتی ہے ایک لیبر ورکر کو جو انسکیلڈ ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لینگویج بھی اس کو اتنی خاص نہیں آتی جی جی اس طرح بھی ایسے جس کو زبان نہیں بھی آتی نا ترکی میں یہ ایک بینیفیٹ ہے اگر آپ کو زبان نہیں بھی آتی نا کم سے کم جو ہے نا ان کا لیبل لا جو ہے نا اس کے مطابق سیلڈی سٹینڈ پانچزار پانچسو ہے آپ کو زبان آتی نہیں آتی کوئی میٹن نہیں کرتا آپ کو سارے پانچزار سیلڈی مل جائے گی ہوا سکتے سے زیادہ بھی مل جائے بعض جگہوں پہ نا کیونکہ لاسٹر میں نے ایک ویسٹر میں ہمیں بندہ چاہیے تھا ڈیش واشنگ کے لیے آپ کو مصال دے دیتا ہوں مطلب برطند ہونے کے کعب میں تو وہاں پہ ساتزار سیلڈی دے رہی تھی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعض لیکن اس میں ٹائم میں بھی لگ سکتا ہے جی جی ملنے ہی ملنے مطلب کنفارم جو سیلڈی صحیح ہو گیا مطلب اس میں آور ٹائم میں آکے آپ پھر جہاں پہ اگر لگے تو آپ اپنی اس کو مزید اور آدل بھئی ایک اور چیز ہے کہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ تلکی کے حالات جو ہے وہ ڈاون ہے کرنسی ڈاون ہے اس لئے مہنگائی آپے بہت ہے تو اگر کسی بندے کی سیلڈی ایک 5500 ہے مثال کے طور پر وہ 6000 بھی نکال لیتا ہے تو کیا وہ مطلب اتنا آپ آئیڈیا ہے کہ وہ یہاں پہ سیونگ کر سکتا ہے اپنی تھوڑی بہت جی جی دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ ترکی میں واقعی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دن بہ دن بڑھتی بھی جا رہی ہے ان کا بھی پاکستان کی طرح ایکنومک ہے مطلب کرنسی ان کی گرتی جا رہی ہے تو اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے تو اس میں یہ کہ جو اتنی بھی انڈنگ کار ہے پانچ سے شہ دار بھی کار ہے تو وہ اگر شیرنگ میں رہتا ہے جہاں پر مطلب ایک فلیٹ میں کوئی سات آٹھ لڑکے رہتے ہوں ایسی رہش میں رہتا ہے تو پھر وہ سیونگ کر سکتا ہے اگر وہ کہے کہ میں نے اکی لاک رہنا ہے اپنا گھار لے کے یا روم لے کے تو پھر سیونگ کرنا درہا مشکل ہو جاتا ہے آج کے ٹائم پر مطلب یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر کھلا ڈلہ کھائیں گے تو کم بچے گا اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ جو ہولا رکھے گا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جاوبز اویلیبل ہیں مطلب اگر کوئی بندہ پاہنچ جاتا تو اس جاوب مل جائے گی اور دوسرا سیلڈی بھی جو چھے ہزار ٹک آپ نے ایک آئیڈیا تم بتا دیا ہے پچ پانسو سے چھے ہزار ٹک آدل بھئی ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے اس میں یہاں پہ کہ دو کارڈ ہوتے ہیں میرے انفرمیشن کے مطابق ایک ہوتا ہے بلو کارڈ ایک ہوتا ہے ریڈ کارڈ ریڈ کارڈ تو ٹی آر سی کم بولتے ہیں اور جو بلو کارڈ ہے وہ ورک پرمٹ کو بولتے ہیں ٹی آر سی کارڈ ہے وہ ورک پرمٹ کو بولتے ہیں تو آدل بھئی ٹی آر سی تو مطلب آپ سبی کو پتا ہے تقریباً لینا کیا ہے کیا نہیں لیکن جو بلو کارڈ ہے اس کے بارے میں تقریباً میرے خال میں یوٹیوب پہ کسی بھی بندے ہیں آج تک ایکسپلین نہیں کیا اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ بڑی مس کنفیوزن ہے کہ یہ کیا چیز ہے یا برک پرمٹ ہے یا بلو کارڈ کیا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں یہ کیسے ملتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سر لیٹیل دیجیتا دیکھیں برک پرمٹ کی بینیفٹس ہیں تو یہاں بہت سارے ہیں میں آپ کو کون کون سے گرمہ ہوں اگر آپ نے چار سال لگا تار یا تین سال لگا تار پہلے تین سال تھا آپ شاید چار سال لگا تار بلو کارڈ کہلو ورک ویزا کہلو ایک ہی بات ہے اگر آپ نے ورک ویزے پہ چار سال اس ٹیم لگا تار کام کیا اور پروپر ویمس کا ٹیکس بڑھا ہو تو آپ ادھر نیشنیٹی لینے کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہاں پر بلو ورک پرمٹ جو ہے نا ورک ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے کمپنیاں بہت مشکل سے دیتے ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو وجہ بتانی ہوتی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے غیر ملکی یہ فورنر ہمیں کیوں ضروری ہے اب وہ فورنر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا ایسی سکیل ہے یہ کمپنی آپ کو بلو کار دیتی ہے جسے ہم ورک پرمٹ کہتے ہیں عادل بھائی یہ بڑا یار میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کی ابھی آنسر میں کہ تین سال ہم وہاں پر رہ کے نیشنیلیٹی بندہ اپلائے کرسکتا ہے اگر وہ ٹیکس وہاں پر پیئے کرتا ہے پہلے تین سال تھا اب شاید چار سال ہے اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو اضافہ کر دوں کوئی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اگر ورک پرمٹ پر کام کر رہا ہے یا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے ان فیوچر بھی دونوں کے لیے جواب بڑا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے ان کو یہ ایک چیز خیال کرنے چاہے کہ وہ جو بھی خریدتے ہیں سیلری وغیرہ تو ایسی کاؤنڈ میں آتی ہے اگر باہر مارکٹ میں آگے پیشے کہیں کچھ خریدتے ہیں اگر چیک اپ کروانے جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے بل وغیرہ اپنے بینک کے اپنے بینک کے اور ان کی رسیدے سنبھال کے رکھیں اگر آپ نے سیٹیزن شپ کی طرف جانا ہے مطلب اپنی جو آپ کی اتھارٹی ہے یہاں پر ایک اپنا جو آپ کے پاس ایک پروف ہے اس کو آپ پروف دے سکتے ہیں میں کام بھی کرتا رہا ہوں اور یہ یہ چیز ہے میں نے بقاعدہ جگہوں سے خرید دی جو بھی کیا مطلب سب چیزوں کا ریکارڈ رکھیں عادل بھئی اس میں ہم ٹی آر سی پہ بھی نیشنالٹی کا کوئی مطلب ہے رول اپلائے کر سکتے ہیں جی اس رہن بھئی ایسے ہے کہ ٹی آر سی کے والے سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہیں موصلی لوگیں اسمجھتے ہیں کہ ہم پانچ سال رہیں گے تو ہمیں نیشنالٹی مل جائے گی نیشنالٹی تو دیکھو ایک سی سائٹ پہ رکھ دو پہلے ہوتا ہے پرمنٹ ریزیڈنس کسی بھی کنٹری کی پی آرز اس کو بولتے ہیں ہم اگر پرمنٹ ریزیڈنس کوئی لے لے وہ ہی بڑی بات ہوتی ہے نیشنالٹی پاسپورٹ وغیرہ وہ بات کے کام ہوتے ہیں تو ترکی میں جو ہے نا لوگوں نے پانچ سال کا بنایا ہویا کہ پانچ سال آپ رہو تو آپ کو مل جائے گی بزاتے ذات مجھے خود جو ہے نا سارے پانچ سال لوگ ہیں ترکی میں رہتے ہو ایسا کوئی شکر نہیں ہے ٹی آر سی پہ رہتے ہو ہاں اگر آپ یہ بات کرو کہ ٹی آر سی کے ساتھ سے جو ایمگریشن ویب سیٹ اس پہ کہتے ہیں کہ ٹی آر سال جو آر کوئی رہا ہو اس کے بعد براہ پی آر کے لیے اپلائی کار سکتا ہے اپلائی کار سکتا ہے کیس بناتا ہے لایئے وکیل سوکر ہے جو بھی یہیיים چلتا ہے اس میں بھی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی آٹھ سال بعد اس کو بھی جو ہے نیشنالٹی ہے پی آر ملجے آئیسا کوئی شکر نہیں ہے آٹھ سال کے بعد مطلب پی آر کے لئے اپلائی کر سکتا ہے نیشنالیٹی کے لئے نہیں ہاں اور ایک اور افشن ہے جیسے پروپٹی اگر کوئی خرید کے رکھتا ہے اپنے بات پروپٹی پہ ریزیڈنس اس نے لیا ہے پانچ سال ریزیڈنس کو رکھا ہے تو وہ پانچ سال کے بعد اپلائی کر سکتا ہے وہ بھی لیکن میں نے اس میں اپنے سالے پانچ سال میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے آپ پروپٹی رکھی اور ٹی آر سی کے بیار پر نیشنالیٹی لیو میں نے بھی تک کوئی نہیں دیکھا تو اس لئے میں اس بارے میں بھی آپ کو کلیر جواب نہیں دی سکتا جی جی ٹھیک ہوگی ترکی میں ابھی آنا شروع ہیں پچھلے کوئی تین چار سالوں سی لوگوں نے ادھر کا رکھ کیا اس سے پہلے لوگ پاکستانی دل جانا وہی لیگل حاصلوں سے آتے ہیں مطلب ڈنکی بگر آئیے وہ نا جی جی میں اسی طرف آنے والا تھا آدل بھائی جو ڈنکی لگا کے لوگ ادھر ترکی میں کام کر رہے ہیں یا پھر موسلی لوگ آنا چاہ رہے ہیں مطلب پلاننگ کر رہے ہیں کہ یار ہم کسی نہ کس طریقے سے ڈنکی لگا کے پہن جائیں ان کے لیے کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ ان کو ڈنکی شنکی لگا کے آنا چاہیے یا جو لوگ آلریڈی یہاں پہ کر رہے ہیں ڈنکی لگا کے کیا وہ ایزیلی وہاں پہ جوب کر رہے ہیں یا کیا مشکلات ہیں جی پہلے تو میں سب سے پہلے تو میں یہ بولوں کہ ڈنکی ان کو بالکل بھی لگانے چاہیے کیونکہ ڈنکی والوں کے ذرہ لائف کوئی نہیں ہے کبھی بھی اگر پکرے جائیں ڈیپورٹ ہو جائتے ہیں اور راستے میں بھی ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا کیڈنائپنگ بھی ہو جائتے ہیں کیڈنائپنگ تو عام سی بات ہے نا رستے میں یہ راستے میں کوئی گرنٹی نہیں ہوتی اور راستہ بھی خطرناک ہوتا ہے اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کچھ لوگ ویزوں پہ سستے آجتے ہیں اور دنکی والے اس سے دالہ پیسے لگا آتے ہیں ڈنکی پیانے کو فیدر پر لائف ویسے کوئی نہیں ہے باقی رہی بات کام کی کام مل دیتا ہے کام پر رکھنے والوں کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ آپ کیسے آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو کام دے دیتے ہیں اچھا عدل بھائی ایک اور کوششن یہاں پہ ہے میرے مائنڈ میں آیا اب یہ بھی کہ ٹی آر سی تو ایک مطلب توریزم کارڈ ہوتا ہے اور جو بلو کارڈ ہے وہ ایک برپرمٹ ہے تو کیا ہم مطلب اگر کوئی بندہ جاتا ہے وہ بلو کارڈ پہ ہی جاگ کر سکتا ہے یا ٹی آر سی پہ بھی کام کرنا بنتا ہے نورمالی تو لاکھ کے ساتھ سجانا ورک پرمٹ پہ ہی کام کرنا بنتا ہے کیونکہ ورک پرمٹ کا کام کرتا ہے اگر وہ تین چار سال ورک پرمٹ پہ کام کر لیتا ہے تو وہ سیٹیزنشپ کے ایلیجیبل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ورک پرمٹ بہت مشکل سے ملتا ہے تو مشکل کی وجہ سے ملنے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر یہاں پہ ٹی آر سیوں پہ ہی کام کر رہے ہیں خالی اپنے ایشن لوگ نہیں ہیں مطلب دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ ایسی ٹی آر سیوں پہ کام کر رہے ہیں مختلف کنٹریز کے لوگ نہیں مطلب اگر ٹی آر سی پہ فار ایک جیمپل اگر پولیس روک لیتی ہے پکڑ لیتی ہے کسی وہ کام کرتے ہوئے ٹی آر سیوں کی چیک کرتی ہے وہ ٹی آر سی پہ کر رہے ہیں تو وہ کیا وہ اسے ڈپورٹ کریں گے یا اسے چھوڑ دیں گے یہ خود ترکی کے رول بھی پاکستانی کی طرح ہی ہے مطلب اگر یہ کرنے پہ آئے نہ عمل کرنے پہ ہیں تو یہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں نا کرنے پہ ہیں تو یہ پوچھتے تاکی بھی نہیں ہیں یہاں تک میں دیکھا لوگوں کے بزنس چاہ رہے ہوتے ہیں بینہ ریجیسٹریشن کے ان کو بھی کچھ نہیں کہہ پاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کرنے پہ ہیں تو پھر ایسے ایسے جرمانے کرتے ہیں کہ وہ بندے بھی کانوں کو ہاتھ لگا دیں مثال میں دیتا ہوں کہ ٹی آر سی پہ پکڑا جاتا ہے کام پہ تو وہ ہو سکتا ہے اس کو ڈیپورٹ بھی کردیں اس کا ٹی آر سی کینسل بھی کردیں اگر کرنے پہ ہیں نہ کرنے پہ ہیں تو وہ چھوڑ چھوڑ دیتے ہیں اگر جب وہ کرنے پہ ہیں تو جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے اس کا لیسنس بھی کینسل کر سکتے ہیں اس کو جرمانہ بھی بہت ہے بھی کریں گے جب وہ کرنے پہ ہیں ایکشن کام لیتے ہیں سیئی ہو گیا آدل بھائی جو بندہ پاکستان سے پلاننگ کررہا ہے مثال کے طور پر کہ وہاں پہ جا کے وہ ٹیکسی چلانا چاہ رہا ہے مطلب ٹی آر سی پہ ہی ڈرائیویں لائسنس لے کے وہاں پہ ٹیکسی اس کا تھوڑا فہا آئیڈیا دیجئے گا کہ کیا وہ کیا پروسیجر رہے گا ٹیکسی جو دیکھو ٹیکسی تو ادھر پہ لاؤ نہیں ہے غیر ملکیوں کو میں نے اس پہ خود بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈالی تھی ٹیکسی ایسی ایلاو نہیں ہے اور میں نے کوئی غیر ملکی دیکھا بھی نہیں اس کے لئے ادھر نیشنل بندے ہی چلا سکتے ہیں ہاں اگر وہ پرائیویٹ کوئی ڈرائیویں کی سرویج دینا چاہے وہ دے سکتا ہے مطلب ائرپورٹ سے پیک اینڈ روپ کی سرویج کسی کمپری میں دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اس کے لئے بھی اس کو لائسنس چاہیے ادھر پہ اور مجھے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی لائسنس نورمل بھی ہو تو ادھر آکے کنورٹ ہو جاتا ہے ترکی میں تو اس پہ بھی میں نے بقاعدہ ایک ویڈیو ڈالی ہے تو لائسنس کنورٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ ادھر پہ آنے کے بعد کے کام ہے پہلے اس کو ریزیڈنس بھی لینا ہے اور کنورٹ کرانا ہے مطلب بڑا لمبا پروسیس ہے وہ بھی نا تین سے چار مہنے کا ہے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا ادھر بھئی آپ سے ایک دو اور کوششن ہیں اپسے ایک دو میرے اور کوششن ہیں اس میں میرا پہلا کوششن ہی ہے ادھر بھئی میں نے اپ ڈیٹ سنی تھی کہ اگر ہم ترکی میں تقریبا پاکستانی ڈیڑھ کروڑ پر تک انویسٹومنٹ کرتے ہیں تو ہم پھر نیشنالٹی ہمیں سمجھ لے کہ ایک دو مہینے کے اندر مل سکتی ہے اگر کوئی چاہے اس کی پروپٹی لے یا بزنس کریں نسلا نہیں یہ پہلے جو ہے نا ڈھائی سو ڈھائی لاکھ ڈولر پہ تھی پروپٹی پہ نیشنالٹی چاہے وہ بزنس میں انویسٹ کرے یا پروپٹی پہ کرے ڈھائی لاکھ انویسٹمنٹ کا پروگرام تھا اب وہ بھی شاید پانچ لاکھ ہو گیا ہے پانچ لاکھ ڈولر آپ پاکستانی کتنے بنتے ہیں مجھے نہیں پیدا کروڑ کتنے بنتے ہیں لیکن اب پانچ لاکھ ڈولر پہ ملتی ہے نیشنالٹی اور وہ بھی اسی ڈھائی لاکھ ڈولر پہ ملتی ہے پروسیس ہے تو مطلب تین سے چھے مہینے کہیں نہیں جلا جاتا ہے اس پروسیس میں بھی نا اس کو کمنے میں مطلب یہ ہے کہ ڈبل ہر چیز جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے اور اس کے لئے بہتر کا تھوڑا سب ٹچ دے دیجئے گا کہ بہتر کا کیا سین ہے یہاں پہ پہلے آپ نے بولا کہ ڈیوٹی ڈیوٹی جو ہے دیکھیں دس سے بارہ گھنٹے نورمل ہوتی ہے اور ہر جگہ کھانے کی بریک لازمی ہوتی ہے باس ٹرمی صبح ناشتے میں بھی پندرہ منٹ ہوتے ہیں دوپیر میں گھنٹے کھانے ہوتے ہیں پھر شام کو چائے کے لیے دس پندرہ منٹ ہر جگہ ہوتا ہی ہے دس بارہ گھنٹے ڈیوٹی کے اندر اندر ہوتا ہے ہر جگہ میں نے نہیں دیکھا کہ کئی ریسٹ نہ ہوتا ہے آپ کو کھانے کا تو لازمی بریک دیتے ہیں اس کے لئے آپ نے بولا بھی در کا تو بھی در پاکستان کی طرح چار ہوئی ہیں لیکن دادہ تر یہاں پہ ٹھنڈا موسم رہتا ہے گرمی کامل ہوتی ہے بیادل بھی بارہ گھنٹے آپ نے بتایا ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے ریسٹ مل جاتی ہے مطلب وہی نو دس گھنٹے ڈیوٹی مطلب بنتی ہے اگر کہیں پہ دس گھنٹے ڈیوٹی ہے نا تو وہاں پہ اگر ڈیر گھنٹہ ریسٹ ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں ساڑھے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی وہ ہوگی اس لی اور کہیں باڑا گھنٹے اگر باڑا گھنٹے ہے تو ساڑھے دس گھنٹے ہو جائے گا اگر ڈیوٹی مل نکال لیں تو مطلب اس طرح سے صحیح ہے آدل بھئی جاتے جاتے ہیں اور کہیں کہیں پہیسے بھی ہوتا ہے کہ ہفتہ میں پانچ دن کام ہیں دو دن چھٹی ہیں نورمی ایک اوڈی لیکن کہیں 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 ہیں ہفتہ میں ایک اوڈیوٹی ہیں اگر آدل بھئی جاتے جاتے میرے سبسکرابر جو ہیں ان کو آپ کوئی سجیشن دیں کہ اگر کوئی ویزا اپلائی کرنا چاہ رہا ہے پاکستان سے تو کیا ٹپس ان کو دیں گے کہ ان کا ویزا ریفیوز نہ ہو جی اس نے بھئی میں نے جو موشلی میجورٹی تضا دیکھی ہے نا کم سے بھی آپ کو بتا بہت لوگ پوچھتے ہیں تو جن کی بھی اگر ریزن دیکھتا ہو نا تو وہ یہی نظر آتی ہے کہ ڈاکومنٹ ان کے موشلی کے پورے ہی ہوتے ہیں صرف بینک سٹیٹمنٹ نہیں میچ کر رہی ہوتی چاہے وہ ان کے بزنس کے ساتھ ہے اگر بزنس کرتے ہیں اور اگر کوئی سیلری پر کام کرتا ہے تو اس کی سیلری بگردہ میچ نہیں کر رہی ہوتی تو بینک سٹیٹمنٹ کا بہت اشیو آتا ہے لوگوں کا تو بینک سٹیٹمنٹ لوگوں کو اور فکر کرنا چاہیے اپنی پروفائل کے حساب سے کہ اگر بزنس میں ہے تو اس کے حساب سے ان کی میچ کریں موشلی کیا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں بینک میں ہم دس بھی سلاخ راکھ دیں ویزا پلائی کر دیں تو ایسے نہیں ہوتا یہ بچے ہیں رننگ اکاونٹ ہونا چاہیے ڈیفنیٹلی ایسے ہی کرتے ہیں اور آدل بھائی یہ مطلب یہ ہے کہ مین سٹیٹمنٹ ہی ہے جس کو آپ کو اچھی طرح سے مینٹین کرنا باقی دوکومنٹ سو سمجھ لیں کہ وہ بن نہیں جاتے ہیں باقی یہ اچھا آدل بھائی ایک اور میرا question ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ یقین کرے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا میں نے سوچا تھا کہ آخری سوال ہوگا ہمارا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے لیکن یہ ہے کہ ایک اور question مسئلہ نہیں آپ جتنے مردی سوال کریں یہ question میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جوب بھی نہیں کرتا اور بزنس بھی نہیں کرتا تو اس کو کیا suggestion دیں گے statement وہ اپنی کیسے بنا کے ویزا اپلائے کرے مطلب اس کے لئے پیسے ہیں لیکن اس کے پاس کوئی source نہیں ہے جوبیاں بزنس کا دیکھیں اس بندے کے لئے اس کو کچھ نہ کچھ تو انکم کا ذریعہ شو کرنا پڑے گا اور پاکستان میں بزنس بند جاتے ہیں ریکورڈ مطلب شو کرنے کے لئے پیپر ورک کے لئے بند جاتے ہیں تو اس کی طرف جا سکتا ہے بینہ انکم شو کیے ویزا لینا بہت مشکل شو کریں اپنی ظاہری بات ہے اتنا پیسہ تو جوب کی طرف نہیں جانا چھے بزنس کی طرف جانا چھے بزنس پر ویزے کی ریشو دعا ہوتی ہے اصل میں عادل بھائی میرے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے بس ہم کسی کو پیسے دیں اور ویزا ملے تو ایسا ہوتا نہیں تو تو کیلئے آپ کو کم سکتا ہے اپنے ڈاکومنٹس کی طرف دیان دینا چھے ڈاکومنٹس پر آپ کو پیسے لگانا چھے بزنس شو کرنے کے لئے آپ کو دیکھنا چھے اس کی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کرنے کے لئے اسی کی وجہ سے آپ کو ویزا ملنے دیفنیٹلی دیفنیٹلی ایٹی پرسنٹ لوگ یہی کہتے ہیں پاکستان میں ایٹی پرسنٹ لوگ یہی کہتے ہیں پیسہ لے لیں اور دراز میں اگر کوئی ویزا پڑھا ہے تو وہ نکال کے ہمیں دیتے ہیں اور اکثر کے ساتھ فراٹ بھی ہو جاتا ہے پیسے پسے لے کے بھاگ پو جاتے ہیں پھر وہ لوگ بھی رہتے ہیں دیفنیٹلی چلے آدل بھائی آپ کا بھی ٹائم ہے آپ کے پاس شورٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ساتھ جوب کو بھی انڈل کرنا ہے آدل بھی آپ کے ورکس ہیں اچھا اس میں میں جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دوں یار ویورز کو اپنے سبسکرائبز کو کہ بہت سارے لوگ سائپرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ تو آدل بھائی جو ہے نا وہ ترکی سائپرس آزربائیجان اور بہت سارے انشاءاللہ بہت سارے کنٹریز آدل بھائی کے ساتھ ملکے میں بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا اور ابھی آدل بھائی نیکس آپ کا پلان ہے سائپرس کا اور آزربائیجان مگر کا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی ہے مہینے دو مہینے کے اندر آدل بھائی آدل بھائی اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں بھی آدل بھائی تو آپ تو ضرور سائپرس سے دو سارے لوگوں کے ذہن میں کہ وہاں پہ کرنسی کیا ہے جوب کیا ہے سیل بھی کتنی ہوگی یہ ساری چیزیں آدل بھائی اپنے چینل پہ کور کریں گے یہ ساری چیزیں اسی طرح آدل بھائی جان جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ کو جو بھی ڈیٹیرز ہم آکی تو جو لوگ آدل بھائی کو جانتے ہیں وہ تو ان کی ویڈیوز پہ لازمی ریٹرن جا کے دیکھیں کہ کیا کیا انفرمیشن ہوں نے اپلوڈ کی ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں یہاں سکرین پہ بھی ہم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے چینل کا جو ان کا لوگو ہے اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک مل جائے گا اور نام ہے ان کے چینل کا آدل خان ترکی آپ جو وزٹ کریں گے نا آپ کو وزٹ ویزا انہوں نے ان چیزوں پہ سپیسیفک ہر ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے جیسے ترکی کے وزٹ ویزا پہ بھی ان کی سپیسیفک ویڈیو ہے ترکی میں کوئی لیٹس جابز آتی ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوتی ہیں مطلب اگر مثال کے طور پر کسی فیکٹری کو یا کسی ایمپلائر کو بندے چاہیے دھوتی تو اس سے لیٹڈ بھی آدل بھائی جابز بغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بندے چاہیے جو ترکی میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان سے میں بلالیں جو بندے ترکی میں موجود ہیں وہ آدل بھائی اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی جابز اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو آدل بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اپنا قیمتی وقت نکال کے تو انشاءاللہ آپ سے مزید ایسی رہنمائی لیتی رہیں گے ایسے ہی جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہیں گی تو بہت شکریہ سین بھائی آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ